ترک کے صدر رجب طیب اردوان نے ترپولی کے درخواست پر آئندہ مال لیبیا میں اپنی فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا دوسری جانب روس نے تحفظات کا اضحاد کر دیا جس کا ترک صدر نے موت اور جواب دیا لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت مشرقی لیبیا میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جنرل خلیفہ ہفتر کے خلاف برسر پیکار ہیں جہاں جنرل خلیفہ ہفتر کو متحدہ اور امارات روس اور مصر کی حمایت حاصل ہے ترکی کی صدر نے ترپولی کی درخواست پر آئندہ مال لیبیا میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے صدقان نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دعوت بلی ہے جسے قبول کرتے ہیں لیبیا فوج بھیجنے کا بل جلد جلد پارلیمنٹ پر پیش کریں گے جس کے بعد آٹھ سے نو جنوری تک لیبیا میں فوج بھیج سکیں گے اس سے قبل بھی اقوائم متحدہ کی جانب سے ہتیار کی ترسیل پر پابندی کے باوجود ترکی پہلے ہی لیبیا کو ہتیار فراہم کر چکا ہے اس جانب ترکی فوجی امداد پر روس نے تحفظات کا اظہار کیا ہے جس پر ترک صدر نے روس کی جانب سے جنرل ہفتر کی امداد پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا ترک صدر نے جب طیب اردگان نے کہا کہ ہفتر کی مدد کے لیے دو ہزار ویگنز جنجوں کے ساتھ روس خود لیبیا میں موجود ہیں کیا انہیں سرکاری حکومت مولایا تھا تاہم ہم تو قانونی حکومت کی دعوت پر ان کی مدد کے لیے تیار ہیں